اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہاؤ آئیو سٹوڈینٹس میں آپ کو گوھر سوشل سٹیڈیز کے ایک اور لیکچر میں ویلکم کہتا ہوں سٹوڈینٹس یہ ہمارا گوھر سوشل سٹیڈیز بک 1 یونٹ 1 کا لیکچر 2 ہے تو سب سے پہلے ہم لیکچر 2 کی طرف جانے سے پہلے ہم ریوین کر لیتے ہیں لیکچر 1 کی لیکچر 1 میں ہم نے اپنے بارے میں ڈسکس کیا تھا ہم نے اپنی ایج کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اپنے نیم کے بارے میں اپنے فرنڈس کے بارے میں اور اپنے بیس فرنڈ کے بارے میں بات کی تھی تو سٹوڈینٹ آج کے جو لیکچر ہے یہ بھی اسی سے ریٹڈ ہے آج کے لیکچر میں سٹوڈینٹس آپ کو کیا کرنا ہے very simple 2 activities ہیں which you have to perform اور وہ کیا ہیں سب سے پہلے ہم ان activities کو read کریں گے then ہم دسکس کریں گے کہ وہ آپ نے چیسے کرنا ہے تو سٹوڈینٹس میں activity no.3 یہ ہے ہمارا book کا page no.6 جلدی سے page 6 کو open کر لیں تاچہ آپ ان activities کو دیکھ سکیں اور بھی آپ اکی فرس we will read it then we will understand so activity no.3 ask the students to stand up and tell the name of their best friend تو سٹوڈینٹس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے best friend کا name بتانا ہے یقیناً آپ کے پاس ماما پاپا بھائی بہن کوئی ہوں گے آپ ان کو اپنے best friend کا name بتائیں then activity no.4 my best friend's name is میرے جو best friend ہے اس کا نام ہے تو جو بھی آپ کا student best friend ہے آپ نے اس کا name یہاں لکھنا ہے یہ space دی گئی ہے book کے اندر آپ نے یہاں پہ اس کا complete name لکھنا ہے تو students آپ آپ نے جو friend ہے best friend ہے اس سے پوچھ کے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ spelling کے اندر mistake نہ ہو ٹھیک ہے یہ دو activities ہیں جو آپ نے آج perform کرنی ہے اور مزید جو further task complete task of the day ہیں وہ کیا ہیں students آپ نے سب سے پہلے scrap book بنانی ہے ایک scrap book بنانی آپ نے scrap book کیا ہوتی ہے یہ students picture book ہوتی ہے آپ سب سے پہلے book بناتے اور ان book اس book کے اندر آپ different pictures paste کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج یہ unit ہے unit one اس کے اندر different آپ کو pictures کہیں جائیں گی جو آپ نے scrap book میں paste کرنی ہیں تو scrap book بنانے کے لیے آپ paper کی بھی بنا سکتے ہیں آپ chart کی بھی بنا سکتے ہیں تو جو آپ کو easy لگے تو اس میں آپ اپنے parents کی بھی help لے سکتے ہیں تو آپ نے scrap بنانے سکرائب بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے task of the day پہلا task ہے tell the name of your best friend جو آپ نے اپنے parents کو کسی کو بھی آپ بتا سکتے ہیں then task number two write the name of your best friend on book book کے اوپر آپ نے space دی گئی ہے آپ نے وہاں پہ اپنے best friend کا name لکھنا ہے اور third task کیا ہے کہ آپ نے best friend کی دو picture ہے یہ آپ نے scrap book میں paste کرنی ہے تو اسی طرح جیسے کہ ابھی task 3 آپ کو ملا ہے اسی طرح different task اس unit میں آپ کو ملیں گے scrap book related آپ scrap book کے اندر وہ same book کے اندر وہ تمام تر pictures جو آپ کو کر جائیں گی آپ انہیں paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا lecture ہمارا تھا best friend سے related best friend کون ہوتا ہے best friend ایک ایسا دوست ہوتا ہے ہمارا جس کے ساتھ کھیل نا جس کے ساتھ وقت گزار نا ہمیں بہت اچھا رکھتا بیس friend ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو ہر مشکل میں آپ کی help کرتا ہے best friend ایک ایسا دوست ہوتا ہے جس آپ بھی ہمیشہ help کرنا چاہتے ہو best friend ایسا دوست ہوتا ہے جو آپ کا خیال رکھتا ہے best friend ایک ایسا دوست ہوتا ہے جس کا آپ ہر وقت خیال رکھتے ہیں تو بچوں ہمیں اپنے ہمارا کوئی نہ best friend ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس best friend کا خیال بھی رکھنا چاہیے تو اسی فیغام کے ساتھ آج کا جو مارا lecture ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا نیکس lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ